بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب دوست خرید سے ہوں گے لیکن آپ جب فارمنگ کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو اہم جو چیزیں ہیں ان پہ فوکس کرنا پڑتا ہے تاکہ اس جانور کا جو پٹینچل ہے وہ جب گروت اس کی اچھی ہوگی وزن زیادہ ہوگا وہ زیادہ کھائے گا اچھی خراک دیں گے تو اس میں دیفینیٹلی وہ اس کی پروڈیکشن پہلے سے بہتر ہوگی ہماری بہنسوں میں یہی ہے کہ روایتی طور پہ کٹی جو دو سال دھائی سال میں جوان ہوتی ہے اس کو پہلے تو دودھ نہیں ملتا دودھ جو دو مہینے تک اس کا اوجری کمپلیٹ ہوتی ہے کاف سٹارٹر دینے سے اگر اس کو کاف سٹارٹر آپ نہیں دیں گے تو اس کو وزن بھی بڑھتا ہے دو مہینے کے بعد اگر تیس کلو کا بھی بچہ ہو کمزور جو پیمتیس کلو تک ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا وزن جو دو مہینے میں پچاس کلو ہو جائے گا تیس کلو کا تو اس کا پانچ کلو تو دودھ چھ سات کلو ہوتا ہے آٹھ کلو تو وہ لوگ اتنا دودھ نہیں دیتے تو ان کو چاہیے اگر ریومنڈیویلمنٹ کے لیے مزید تین مہینے دودھ ضروری ہے لیکن کاف سٹارٹر کے پاس دو مہینے میں جو پہلے ہفتے سے آپ شروع کریں گے تو دو مہینے میں اس کو دودھ کی ضرورت ختم ہو جائے گی اس کی اوجلی کے سارے حصے جلدی مکمل ہو جائے گی بجائے کہ آپ روایتی طور پر دودھ دودھ پھر اس لیے جو ہماری جانوروں میں اس کی پیداوار کم ہے اگر آٹھ کلو دودھ ہو اور پانچ کلو کٹا پی جائے یا کٹی تو اس کو وہ فارمر کو وہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں اگر آپ سائنسی طور پر اپنے جانوروں کو پانیں گے تو جو آپ کے پاس پہلے جانور ہیں ان کی فرض کریں چودہ لٹر ڈیلی پروڈیکشن ہے تو وہ اٹھارہ بیس تک جا سکتی جب اس کی اچھی نسل ہوگی اچھی گروتھ ہوگی تو یہ ہمارے جانوروں میں جو دن بدن چھوٹی آپ دیکھیں جو عام اسی پرسنٹ ستر پرسنٹ لوگ دیہاد میں ہیں وہ تو اس پہ فوکس ہی نکلتے کہ ان کو ذہن میں نہیں کہ اس سے منافع ہوگا وہ روایتی طور پر اپنے دیئے دودھ جو ان کو وہ بھی اگر دس کلو دودھ بھی ہو تو دس پندرہ ہزار رپیہ کا دودھ ہی بنتا ہے اور بچہ وہ اگر پانی اچھے طریقے سے تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے جانوروں کیا جو قد چھوٹا ہو رہا ہے جیسے انسانوں میں بھی یہ ہے کہ جیسے جانور کو چاہیے انسان میں بھی اسی طرح جو عورت ہے اس کو اس کی ریکوائرمنٹ ڈبل ہوتی ہے لیکن غربت کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو یہ چیزیں نہ اس کی خراب پوری ہوتی ہے اور بچہ بھی چھوٹا پیدا ہوتا ہے اور سٹنٹرڈ گروت ہوتی ہے لیکن جب جانور کا بچہ صحت مند ہوگا تو اس کی انکم بھی آئے گی تو اس سے وہ اپنے بچے بھی بہتر پان سکے گا لائی سٹاک تو ایک منافع کے لیے ہے تو بچے کی قیمت تو بہت زیادہ ہے انسانی بچے کی لیکن وسائل کام ہے اور اسی وجہ سے ہماری جو اپنی نسل ہے وہ دیکھیں انگریز وغیرہ جو ان کی نسل ہے وہ خوشحال ملک ہے وہاں تو ایک سویپر بھی ایک ہزار ڈالر لیتا ہے تو وہ پاکستان کے دو لاکھ بنتے ہیں تو وہ خراق ان کی سستی ہے اور ان کے وسائل زیادہ ہیں تو ان کے وہ دیکھیں قد ان کے چھوٹے نہیں ہوئے جبکہ یہ تیسری دنیا میں جو پرانے زمانے میں دیکھیں آپ جو ہمارے اباؤ اجداد تھے وہ لمبے قد کے لئے اس وقت خراق بھی زیادہ ملتی تھی اور وہ بطر ہائٹ تھی اب دن بہ دن جو دونوں نسلوں میں جانور بھی وہ چھوٹے ہو رہے ہیں اور انسان بھی چھوٹے ہیں تو ان کے لئے پیسہ چاہیے پیسہ جب فارمر کے پاس اپنی انکم زیادہ ہوگی تو وہ صاف ظاہر ہے کہ اس انکم سے وہ اپنے بچے کے لئے بھی یا ان کو خراق بہتر دے سکے گا اور وہ سارا جو سسٹم ہے یہ ایک دوسرے سے جھڑا ہوں تو یہ چیزیں جو آپ عام لائنسٹاک فارمر پہ جو آپ جو ہیے اور ونڈا اور یہ چیزیں خود آپ جیسے گندم میں آپ سیڈ جو اچھا نہیں ڈالیں گے تو اس کا چھوٹا سٹا بنے گا یہ بڑی چیز اہم ہے کہ جب آپ بیس ہے وہ شروع ہوتا ہے وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے اگر گندم کا سیڈ خراب ہے تو اس کا سٹا سیت مندانے سے کام بنے گا اور جو خود لگاتے ہیں وہ دیکھیں ان کا وہ پانچ بوریاں صرف اسی لئے کام ہو جاتی ہیں کہ ان کا وہ سیڈ جو اچھا نہیں ہوتا ہے گریڈنگ نہیں ہوتی تو یہ حالانکہ بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں دیکھیں اس کا جو اوورال آپ دیکھیں تو ہمارے جانوروں میں بہت جو کم ہو رہی ہے پرڈیکشن وہ اسی وجہ سے اور دوسرا ولادی جانور آ رہے ہیں ان کی زیادہ پرڈیکشن تو ہمارے جو اپنی جانور ہیں ان کو ہم یہیے بنا گئے اور اس سے ونڈے کا خرچہ آدھا ہو جائے گا تو اسی کا ساتھ اجازت چاہوں گا خدا حافظ